اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خریصے ہوگے ہمارا آج کا ٹوپک ہے بیوی کے بغیر زندگی تو چلیں بیان سنتے ہیں کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتے ہیں اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں لیکن سولہ گھنٹے تو گزارے ہیں نا پانی نہیں پیا کھانا نہیں کھایا سولہ سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں دولو کوئی بھی کمرے میں نہ ہو تم تنہا ہو تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو گے تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے ان لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو اس سے پتا چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی اس کی شادی نہیں ہوتی کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک سسک کے مر جاتی اس کی شادی نہیں ہوتی کوئی چاریس پچاس سال کا ہو جائے اس کی بیوی مر جائے کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارہ نہیں ہے لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں بیوہ کی شادی ہو متعلقہ کی شادی ہو کوئی اس کی بیوی مر جاتی ہے حضرت ابن مسود کا فرمان ہے اگر میری موت میں دس دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جائے ابو حریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں سات دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں ایک ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا میں شادی کر لوں گا تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی شنوائی نہیں متلقہ کی کوئی شنوائی نہیں اور کوئی جوان بھی دو چار بچے ہیں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے سسک سسک کے وہ بلک بلک کے زندگی گزارتے ہیں ہم لوگ اس کو رواہ دیں لباس لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں کوئی حسن نہیں میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا رہو اپنے اخلاق ایسے بناو سپرنگ بن جاؤ سپرنگ جو فریشر کو قبول کر کہ نیچے چلا جاتا ہے نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا کہ جھپ جاؤ ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لیو بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لیو زلت میں عزت شکری ہوئی ہے ساری زندگی کا تجربہ بتا اللہ کی رضا کے لیے زلت اٹھانے میں عزت شکری ہوئی ہے ہنہ لباس اللہ کون کتمہیں مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھڑوں مجھے غصہ آگیا میں نے اپنے کرتے پھڑنے کیوں کسی یہ پاگل تو کرے گا سمجھ دار دوئے دا کرتا پھڑے گا اپڑا نہیں پھڑے گا اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو تمہارا لباس ہے اس کو تار تار کر دوں گالیاں دوں تھپڑ ماروں تو ایسا ہے جیسے میں اپنے کرتے کو پھار رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھارتی کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتے نظام ہیں علماریاں بنی ہوئی ہیں وہ اور ہنگر بنی ہوئے ہیں کریز خراب نہ ہو میں جب پھڑتا تھا نا دہور تو سکول میں یا کالیج کا میں سب سے خوش لباس لڑکا کہہ لاتا کہ میں اپنی سکول سے آ کر نا اب ہوسٹل میں کوئی استریہیں تو ہیں نہیں کوئی نوکر تو اپنی پتلون کو ایسے ہاتھوں سے استری کرنا اور کر کے پھر تیہ لگانا پھر سرانے کے نیچے رکھنا پھر اس کے اوپر سونا تاکہ خود بخود استری ہو جائے اور کریز ٹھیک ہو جائے اور رات کو بالوں کے اوپر رمال باندھنا تاکہ بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہو جائے پھر میں نے بال بنوائے تھے وحید مراد کٹ بال دو فلم سٹاروں کے ہیر کٹ چلا ایک دلیف کمار کا ایک وحید مراد کا تو عام جو تھے نا بال کٹنے والے وہ آٹھ ہنے لے کے بال کٹ دیتے تھے وحید مراد کٹ کے لیے پانچ روپے لگتے تھے پانچ روپے اس زمانے میں بہت بڑی دولت تھی جب ڈالر ایک روپے کا تھا پانچ ڈالر کتنے ہو گئے پانچ سال سے اوپر ہے تو یوں سمجھو کہ وہ پانچ روپے دے کر وحید مراد کٹ بنتا تھا تو پھر میں وہ اوپر رمال بانتا تھا کہ سوتے ہوئے میرے بالوں کا ہیر سٹائل خراب نہ ہو جائے ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اپنے لباس کو کیسے حفاظت کر رہا ہے کریز ٹھیک کر رہا ہے سرانے کے نیچے رکھ رہا ہے اور اس کو صاف سسرا رکھ رہا ہے ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں آگے اگر کپڑے نیپ پہنے ہو تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ کچھ سالن ادھر نہ لگ جائے ادھر نہ لگ جائے میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میرے بیوی کہتے ہیں آستینیں چڑھا آستینیں چڑھا لگنا چاہے اور آگے ہم کیا کرتے ہیں تولیا رکھتے ہیں نیپکن رکھتے ہیں رمال رکھتے ہیں بڑے بڑے خوربہ میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے سالن کا کوئی کتھرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہو ہم کیچڑ میں جا رہے ہیں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے ہیں اپنے شلوار اوپر کر لیتے ہیں پتلون اوپر کر لیتے ہیں پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناغواری ہیں تو اپنے اوپر لی لو بی بی پہ نہ آنے لگے ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں کپڑا بچاتے ہیں شلوار اوپر ٹکٹانگ لیتے ہیں کرتے گندے سمیٹ لیتے ہیں تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا واقعات کا اخلاق کا وہ کیچڑ اپنے اوپر لی لو بی بی کو بچا رہے تو بی بی کیا کرے وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا واقعات کا ناغواریوں کا اپنے اوپر لے لے خامد کو بچا رہے لباس کا اور کیا کام ہے یواری سوواتے کو یہ تو ہمارے عیب چھپاتا ہے تو میرا کام کیا ہے میں بی بی کی کمیاں چھپاؤں گھنڈورہ نہ پیٹھوں بی بی کا کام کیا ہے خامد کی کمیاں چھپائے گھنڈورہ نہ پیٹھیں دوسرا کام کیا ہے لباس کا وریشہ لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے تو لباس کیا کرتا ہے زیب و زینت لباس کیا کرتا ہے عیب چھپاتا ہے لباس کیا کرتا ہے خوبصورت بناتا ہے تو اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے بیوی خامد کے لیے خامد بیوی کے لیے کس طرح یہ رشتہ خوبصورت بنے گا اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اگر گھر والوں کے اخلاق اچھی ہوں وہ بچی ساس سسر کو ماں باپ بنا لے ساس سسر بچی کو ماں باپ بنا لے خامد بیوی کو ہتیلی کا چھالہ بنا لے بیوی خامد کو ہتیلی کا چھالہ بنا لے میں قربان جم اپنے نبی پر ساری کائنات کو نور ایمان دینے والی ہستی اور حضرت عائشہ رضی اللہ ان کو لک میں بنا کے کھلا رہے ہیں کمار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بڑی بڑی بوٹی ہوتی تھی وہ اٹھا کے ایسے نوچ تھی اور پھر رکھ دیتی ٹوٹی کا ٹکڑا تھا تھی میرے نبی وہی بوٹی اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ نے نوچہ ہوتا تھا وہیں دکھا کے دکھا کے کرتے تھے ان کی محبت کو لینے کے اور ہمیں سکھانے کے حضرت عائشہ گلاس اٹھاتے ہیں بڑے بڑے ہوتے تھے اب تو یہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں بخل کا زمانہ آگیا پانی بھی تھوڑا دیں دیں ہمارے دیہات کا کلچر تھا اب تو مٹ گیا ہے میمانی کوئی نہیں ہوتے جب کچھی سڑکیں ہوتی تھی اور ذرائع نہیں تھے تو بہت سے مسافر ہمارے ڈیروں میں آکے رات گزارتے تھے ہماری پہچان والے نہیں اچھا نبی رہ گیر کوئی پہچان والے بھی لیکن جو بھی تھے کوئی اپنے ہیں پہچان والے ہیں دوست ہیں مسافر رہ گیر ہیں ان کو رات کو کھانے کے بعد دودھ پہلانا یہ ہماری تحذیب تھی کہ جتنے بھی ہیں دیرے میں پندرہ ہیں بیس ہیں ایک ہے جو بھی روٹی کھا لیے ہیں دودھ پہ واہ سارے ہیں جانور بہت زیادہ ہوتے تھے کھیتی بڑی کم ہوتی تھی دودھ وافر ہوتا تھا وہ گلاس جتنے بڑے بڑے ہوتے تھے تین تین پاؤ کا گلاس ہوتا تھا تو ایک ہمارے دادے کے زمانے کا نا چاچا لال سنپال وہ آ گیا دیرے میں ناکر گیا دودھ پلانے تو گلاس کو دیکھ کے ناکر سے کہندہ پتر میں نہیں پیندا اسا کہا چاچا کیوں نہیں پیننا ہے اسا کہا دو تو ود پیما تب بے غیرت بنا تے دو ہوتے میرا گزارہ نہیں جاتے میں نہیں پین تو حضرت ساشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا یہ رکھا میرے نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت آشا کے ہونڈ لگے اتھاتے وہاں ہونڈ رکھ کے یہ زندگی سکھائی ہے یا آئیشو کیا محبت سے بولا آئیشو یا آئیشو یہ آشکانہ انداز ہے محبوبانہ انداز ہے یا حمیرہ آئیشو 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 مجھے پتہ چل جاتا جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے حضرت آشا نے کہا وہ کیسا کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم تو کہتی مجھے رب عبراہیم کی قسم جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو تو کہتی مجھے رب محمد کی قسم اور جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو تو کہتی مجھے رب عبراہیم کی قسم کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لیتی میرا دل دل آپ پہ یا میری جان قربان ہے آپ پر عرب کے محول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے ہاں معشوق سے اظہار عشق ساری شہری پھری پڑے تم نے شعرہ جہلیت پڑھو یا بعد ایک پڑھو بھری پڑی وَحَلْ تَبْقِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَ وَكَامَا لَا قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلَا كَمَا لَوْ أَسَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ السَّافِهُ وَأَغْبِتُ مِنْ لَيْلَ بِمَا لَا أَنَادُهُ بَلَا كُلُّ مَا كَغْضُ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ دیکھو لَيْلَ 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 چار شعریں لَيْلَ ہر شعر میں لَيْلَ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ بَدُونِ جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ لَسَلَّمْ تُو تَسْلِيمَ الْبَشَاشَتَ اَوْزَقَ الَيْلَيْهَا صَدًا مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ سَائِحُ وہ بڑے زور شور سے لیلہ 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 اپنا اشار میں کہہ رہا ہے لیکن بیوی سے اظہار عشق عیب موت اس ماحول میں جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب تھا اور معشوق سے اظہار عشق شعری بھری پڑی ہے تَرَكْتُ هَوَا لَيْلَا وَسْعُدَ بِمَعْزِلِمْ وہ کیا کیا خوبصور شعری ہے بِيَبِ الشَّمُوسُ الْجَانِحَاتُ وَوَارِبَا اللَّا بِسَاطِ مِنِ الْحَرِيرِ جَلَابِبَا حَاوَلْنَا تَفْدِيَتِي وَقِفْنَا مُرَاقِبَا فَوَضَانَا اَيْدِيَهُنَّ فَوْقَ تَرَائِبَا عرب کی شاعری بھری پڑی ہے عشق و معشوقی سے اس ماحول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس علیک آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے بری محفل ہے مسجد الگ نہیں کہیں کیوں کر کے پوچھ رو بری محفل میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے اللہ حُوکر اللہ حُوکر وہ تو ہل گئے ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی بات تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا بھئی کیوں یہ پوچھ رہا اس کو حضم نہیں ہوا جواب تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے عباس عبو حاب عائشہ کے عباس کیا زندگی سکھائی یہ تمہارا لباس ہیں تمہیں کتنے غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھڑو تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو کوئی بیزت نہ کرو بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتہ پھڑے گی اپنا اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے گی نہیں اس کو بچائے گی صرف پاگل یہ کام کرتا ہے اسی ایک لفظ لباس لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے اور اسی کے اندر بیواؤں کی متعلقہ کی رنڈوے کی شادی کا اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا اس کو رواج دینا اس کو رواج دینا یہ ہماری ذمہ ہے اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہماری ذمہ ہے تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا زیادہ تقریریں کرنا اسیز نے ہماری ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا ہم کھو گئے ہیں کہیں اور چلے گئے ہیں تو اس عرب کے محول میں میرے نبی نے لباس بنا کے دکھایا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹے قط کے دیں اونٹ پہ سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتی تھے آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا حضرت صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور اس کو زینہ بنا کے آپ نے موسیقی